ہلو گائز نومبر دسمبر جنوری فروری اور مارچ تک لیکن بعد میں آہستہ آہستہ گرمی زیادہ ہونے لگ جاتی ہے یہاں پہ اور جولائی اور اگست میں یہاں پہ سکول کی چھٹییں ہوتی ہیں جب سکول بند ہوتے ہیں تو اس ٹائم کام کافی کم ہو جاتا ہے اوبر کریم کا دبائی میں وزیٹر وغیرہ آتے رہتے ہیں تو ہوتلز وغیرہ پہ کام چلتا ہے اور اوبر کریم پہ بھی چلتا رہتا ہے لیکن کافی فرق پڑ جاتا ہے جب چھٹییں ہوتی ہیں تو یہاں پہ رہنے والے زیادہ تر لوگ فارنرز ہیں جو باہر کے ملکوں سے آکے یہاں پہ رہتے ہیں اور وہی یہ گاڑیاں یوز کرتے ہیں سکول جانے کے لیے آفیسز وغیرہ جانے کے لیے لیکن جب چھٹییں ہوتی ہیں تو سب لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو لے کے تو اپنے کنٹریز میں وکیشنز کے لیے چلے جاتے ہیں تو ان دنوں میں کام کافی کم رہتا ہے اس کے لیے جولائی اور اگست یہ دو مہینے ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہاں پہ کام کم ہو جاتا ہے گرمی بھی کافی ہوتی ہے اور یہ گرمی کی وجہ سے وزٹر بھی کم ہو جاتے ہیں زیادہ تر جو لوگ ان دنوں میں آتے ہیں کہ یہ ہوتلز وغیرہ نے کافی آفرز لگائی ہوتی ہیں اور ہر چیز یہاں پہ سستی ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ جو گروپس کی شکل میں آتے ہیں یہاں وہ لوگ جو کم ریٹ کا ویٹ کر رہے ہوتی ہیں کہ ریٹ جب کم ہوں گے ہوتلز اور باقی چیزوں کے تو پھر وہ وزٹ کریں گے تو زیادہ تر لوگ وہی آتے ہیں اور وہ لوگ جو آتے ہیں اپنا بجٹ ان کا تھوڑا کم ہوتا ہے تو کیونکہ وہ آف سیزن میں آ رہے ہیں تو اسی چیز کا انجزار کر کے آ رہے ہیں کہ تھوڑی چیزیں سستی ہوتیں گے تو پھر جائیں گے ان کا بجٹ تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر یا تو یہاں پہ میٹرو یوز کریں گے اور اگر زیادہ ہوا تو ٹیکسی یوز کر لیں گے لیموزین اور اوبر کریم وغیرہ کم ہی لوگ یوز کرتے ہیں اس ٹائم میں لیکن کام اچھا ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں کسی کمپنی میں تو ہوتل کا دیکھیں ان دنوں میں ہوتلوں پہ کام اچھا رہتا ہے تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی نئے ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہیں شہباز حسیندہ وارڈ کیپ واشنگ